السلام علیکم ویلکم ویلکم ویک ٹو بیک می چینل فیض انساری نیشہ رسوئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو نیشہ آج آپ کی نیلے کر آئیے سلجم گوشتی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اتنی پیاری سی ریسیپی ہے ماشاءاللہ اتنی یونک سی ریسیپی ہے بہتی یمی اسے آپ اسے اور نورمل گہوں کے آٹے سے کھائیں یا پھر مکہ کے آٹے سے تو جان اور شان بن جاتی ہے تو بس آج نیشہ بنا رہی ہے اپنی رسوئی کے اندر شلجم گوشت تو میں نے ایک شلجم گوشت کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے لیکن وہ تھوڑا میں نے الگ طرح سے بنائی تھی یعنی کہ تھوڑا نہیں بہت الگ طرح سے بنائی تھی اور یہ بہت ایزی طرح سے بنائی ہے جسے کہتے ہیں نا بہت ہی نورمل اسے کوئی بھی انسان اسے بہت ہی ایزی لی بنا لے گا اور ٹیسٹ میں اس سے بھی ڈبل تو بس بنانے میں اتنا ایزی اور ٹیسٹ اتنا بڑیا تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے ہے سلجم پالک میں نے الگ الگ اس لیے رکھا صرف آپ کو دیکھانے کے لیے تو میں نے ایک سائٹ رکھیں سلجم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کٹا ایک دم باری باری کیاں پر لیا ہمیں تھوڑی سی پالک تو سلجم پالک ہمارا دونوں ملا کے ٹوٹل ایک کلو ہے تو لیکن میں بتا دوں یہاں سلجم زیادہ ہیں یعنی کہ تین پا قریب سلجم ہیں اور تین سو گرام قریب ہماری پالک ہے تو اس میں کونٹیٹی سلجم کی زیادہ ہے اور پالک کی کم ہے تو یہاں پر میں تو اسی حساب سے بناتی ہوں میں آدھا آدھا نہیں بناتی ہمارے ہاں سلجم تھوڑی زیادہ آتے ہیں اور پالک تھوڑی کم آتی ہے اگر آپ یہاں برابر لیتے ہیں تو آپ برابر لے لیں لیکن میرے ہاں پر تھوڑا سلجم تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ پورا ٹوٹل ایک ہی کلو سمان تھا اور کٹ پیٹ کر کے تھوڑا بہت کورا نکل ہی جاتا ہے ڈنڈیا وغیرہ جو ہوتی ہیں تو آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے گوشت لونگی میں آدھا کلو تو یہاں میں بٹن میں بنا رہی ہوں تو دیکھئے یہاں پر میں نے لیا ہے بلکل فریش گوشت ہے مطلب ابھی کا ہے کوئی رکھاوہ گوشت نہیں ہے تو میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے پانسو گرام تو اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے ووش کر لیا ہے اب ایک کلو میں آدھا کلو بہتی پرفیکٹ ہے یعنی بڑیا ہے تو یہاں پر میں آدھا کلو ڈال رہی ہیں آپ کم زیادہ آپ اپنے اکوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ میں بٹن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے چکن بھی بنا سکتا ہے لیکن شلجم گوشت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اسی میں آتا ہے تو میں بڑے بڑے کی گوشتیں بنا رہی ہوں شلجم گوشت تو ماشاء اللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا شلجم گوشت کی ریسی بھی میں نے اور اپلوڈ کر رہی ہے ہم وہاں جا کر دیکھئے لیکن یہ بہتی یوپی سٹائل جس کو بولتے ہیں سٹائل کی طریقے سے بنایا ہے تو آگے سامان چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں لے رہی ہوں لسن ادھرک کا پیش تو یہاں پر ٹو ٹیبل لسن ہے ٹو ٹیبل ادھرک ہے اور دو بڑے میڈیم سائز کی پیاز ہیں نہ بڑے سائز ہے نہ چھوٹا سائز ہے دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز کٹ کر لیے ہیں پیاز کوئی باریک موٹا ایسا کچھ نہیں ہے نورمل ہے کیونکہ یہ سب ہم بلکل الگی طرح سے چڑھا رہے ہیں تو اس میں پیاز بلکل گھٹ کے ایک دو اس میں میلٹ ہو جائے گی شلجم گوشت میں تو اب یہ ہمارا سامان ہو گیا ٹو ٹیبل لسن ادھرک کا پیش اور دو میڈیم سائز کی پیاز تو یہاں پر میں نے بلکل آپ کو ایک کلو شلجم اور آدھا کلو گوشت کی سافت سے بتا یہاں کچھ مسالے وہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر دھنیا پوڑر لیا ہے میں نے تھری ٹیبل نمک آپ اپنے سوادنو ساری رکھیں تو نمک پی بھی یہاں پر میں نے لیا ہے ون این ہاف یعنی کے ڈیر ٹیبل ہمارا نمک ہے نمک پی بھی آپ اپنے سوادنو سار رکھیں مرچے لیے ہیں میں نے ٹو ٹیبل اور ہاف سپون لیا ہے ہلڈی پوڑر اور یہاں پر تھوڑا سا گرمہ سا لیا ہے تین سے چار پنچ اور یہاں بھونا زیرا لیا ہے بھونا کٹا زیرا ہاف سپون اور کالی مرچ پوڑر لیا ہے تین سے چار پنچ تو بس یہ سارا سمان یہاں پر ہم نے ایک جگہ کر لیا ہے اور ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے کم اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پیسے مسالے دکھا دی ہیں زیرا لیا ہے ایک بڑی لائچی دی ہے ایک وائٹ باری لائچی ہے دال چینی ہے دو تین لونگ ہے اور دو تین لائچی ہے تو اس لیے کھڑے مسالے یہاں میں بہت کم لے رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر یہاں میں پیسے مسالے ایٹ کر رہی ہوں جیسے لائچی پوڑر اور بھونہ زیرا اور پیساوہ گرم مسالہ اور ایک تیج پال کا پتہ تو بس اس لیے یہاں پر میں نے کھڑے مسالے کم لیے کیونکہ ہمارے یہاں پر ثابت مسالے اور پیسے مسالے دونوں ہی جارے ہیں تو آگے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھی سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اب سلجم پالک دونوں ہی مکس ہو گئی ہیں میں نے دونوں کے ایک ساتھ میں ہی دھویا ہے کیونکہ ساتھ میں ہی چڑھائیں گے وہ تو شریف میں نے آپ کو دکھانے کی ویسے الگ الگ رکھاتا تو بس اب اسے ڈال رہیں ڈائریکٹ لی ہمیں کچھ نہیں ڈالنا کوکر کے اندر سب سے پہلے اپنے سلجم ڈال دیا گوشت ڈال دیا اور اس کے بعد ہی یہاں پر ہم دیرے دیرے سمان اٹ کریں گے کیا پہلے اٹ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس دیرے دیر اپنا جو بھی ہمارا سمان ہے سب اس کے اندر اٹ کر دیں گے لسن ڈالنا ہے یا ادرک ڈالنی ہے جو آپ کمن کرے وہ اٹھاک اس میں ڈال دیں تو اسے بولتے ہیں سوند کے بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ ہم اسے سوند کے چڑھا رہے ہیں یا ایک سہی بنا رہے ہیں تو بہت ہی ایزی اور سمپل طریقہ بتا ہے میں نے آپ کو شلجم گوشت بنانے کا تو یوں پی شٹائل بنا رہی ہوں آج ماشاءاللہ سے اب بہت ہی جب مجھے جلدی ہوتی ہے نا اور کہیں تھوڑا لیٹ ہو جاتی یہاں پر ڈال رہی ہوں ون کپ میں یہاں پر ون کپ ڈال رہی ہوں ریفائن ٹوئل چاہیں تو آپ یہاں پر وہ بھی اوز کر سکتے ہیں تیل تو بس چلتے ہیں گیس کی طرف اب جلا لیتے ہیں اپنا چولا تو یہاں پر ہم نے چولا جلا لیا ہے ماشاءاللہ سے بس اب رکھنا ہے اس کے اوپر کوکر اور کوکر کو ابھی ہم نے ڈائریکٹ پورا بند نہیں کرنا صرف اوپر سے ایسے ہی کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے دس سے پانچ منٹ سات منٹ کے لیے تاکہ ہماری سبزی وہ ہے سلجم وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت پانی ہوتا ہے جب تک ہی تھوڑا سا نیچے نہ جائے تب تک ہم اسے ڈکن کو کور نہیں کریں گے اور تھوڑی دیر بعد میں اسے چلا دیں گے کیا کہ جیتنا دیکھیں گے میں کتنا پانی نکلا ہے ہم ڈائریکٹ لی کیا کرتے ہیں پانی ڈالتے نہیں ہیں اور سلجم پالک زیادہ پانی چھوڑتا ہے جو بھی سلجم پالک جیسے کوئی ہری سبزی ہوتی وہ پانی بہت چھوڑتا ہے تو اس کو ابھی کبھی بھی چڑھائیں اس طرح چڑھائیں تو میں نے اس کے اندر پانی گوند بھی نہیں ڈالا تھا اور دیکھ کتنا پانی اس کے اندر آ گیا بہت پانی آ گیا تو مجھے پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمیں کرنا ہے کور اب اس میں لگا لیتے ہیں گوشت گلنے لاکھ سیٹی چار سیٹی میں پانس سیٹی میں گوشت یہاں پر ہمارا گل چکا ہے تو فائنلی یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر فائنلی میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا دیکھیں آپ کے سامنے کتا پانی ہے ابھی ابھی مارا گوشت ہونا نہیں ہے اب ہمیں گیشت کا فیلم رکھنا ہے ہائی تو ہم نے لوٹو میڈیم فیلم پر لگائیں تھی سیٹی ہیں میں نے پانس سیٹیوں میں گوشت کو گلا لیا تھا گول بوٹی چیک کر لیں گلی یا نہیں گلی تو میرا فائنلی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں گیشت کا فیلم ہائی کر دیتے ہیں اور دھے سیٹیاں دھے سیٹیاں لیتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا پانی تو جل جاتا ہے اور گوشت ہمارا گلتنی ہے تو یہاں پر لوٹو میڈیم کر دیں اور گوشت جو ہمارا ہوتا ہے اس میں نورملی چار سے پانس سیٹیاں لگائے تو پر اور اچھا سے ہمارا جو گوشت بہت بڑی آسے بوٹی گل جاتی ہے تو اب گیشت کا فیلم میں نے ہائی اس لیے کر دیا ہے تاکہ ہم اس کا پانی بلکل ڈرائے کرنا ہے تو اچھا سے اسے بھنائی کرنی ہے تب ہی اس کے اندر روگن آئے گا جب اس کی بھنائی ہوگی تو چھوڑ دیتے ہیں اسے بھننے کے لیے تو ایک سے دو منٹ لگیں گے اسے بھننے میں اسی بھننے کے اندر ڈالیں گے ہری مرچ اور حردنیا تاکہ اچھے سے اس میں ملٹ ہو جائے اور خوشبو چھوڑ دے تاکہ ہردنیا جب ملٹ ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگا ہمارا جو دونوں چیزوں کی خوشبو اس میں آ جائے گی تو یہاں پر میں نے ہری مرچ ہردنیا دونوں ڈال دیا اب کرنی ہے میں اس کی بھنائی تو اس کی بھنائی جب تک کرنی جب تک اس کے اندر روگن نہ آ جائے تو اب اس کے اندر بلکل بھی روگن نہیں آیا یعنی کہ مسالے سے تیل الگ نہیں ہوا ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پر کر دیا اس کو اور اس میں روگن آنا شروع ہو گیا مرش اللہ سے بس اس اسٹیج پر ایک سے ایک آت منٹ اور بھن لیتے ہیں تاکہ اس کا پورا روگن اس کے مسالے سے بلکل بہار آ جائے نکل گئے کیونکہ ہم نے کافی تیل ڈالا تھا گوشت جو ہمارا تھا بلکل روکھا گوشت تھا اس کو بولتے ہیں بگر چکنائی وغیرہ کا تو بشمار صلی اللہ سے الحمدللہ اس طرح ہی ہم نے ایک کپ بھر کے ڈال دیا تھا تو ہمارا جو ہے پورا اس میں آ چکا ہے اب کر لیتے ہیں اس کی پلٹنگ تو دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے مکہ کی روٹی نہیں بنائی لیکن دیل کر رہا ہے مکہ کی روٹی ہوتی تو مزہ آ جاتا تو نیکس ٹائم کبھی بناوں گی تو انشاءاللہ مکہ کی روٹی ضرور بناوں گی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور آن چینل پر نئے تو پلیس آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں نشا کو سپورٹ کریں آپ سب کا سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے تو بس آپ کی سپورٹ پہ ہی نشا آج اتنی آگیا آ رہی ہے تو بس آپ نشا کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ماشاءاللہ سے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میرے شداروں میں میری ویڈیو شیئر کریں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر سپورٹ بھی میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت جلدی چینل مونیٹائز ہو جائے گا اللہ کی مرضی ہوگی تو بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا اور آپ لوگوں کا سپورٹ ہوگا تو یوٹیوب فیملی میری کافی سات سو کمپلیٹ ہو چکی ہیں سات سو اور زیادہ ہی ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ سے آٹ سو ہونے والی ہے میری ماشاءاللہ تو بس یہاں پر میری ویڈیو کیسی لگی شلجم گوش اتنا ٹیشتی تیمی بنائیں تو بلکل سمپل طریقے سے بنائیں جب کبھی آپ جلدی میں ہو جلدباز ہی شلجم گوش بنائیں تو اس طرح بنا دیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیشتی بنے گا بہت ہی بھی دیکھیں میں نے بتایا جیسے چار سیٹیا پوری فائنل لگ چکی تھی پانچ بھی سیٹی میں میں نے اسے کھول دیا تھا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں